اسلام علیکم پیٹی اے امران حان یوٹیوب چینل کے موزز نظرین کو خوش آمدی دوستو مریم نواز شریف نے آرڈیو کال لیک ویڈیو لیک ایسے ڈرامے شروع کیے تو اسے لگا کہ اس دنیا میں صرف وہی یہ ڈرامے کر سکتی ہے لیکن ہوا کیا کہ اگلوں نے ڈرامے نہیں کیے بلکہ سیدھے سیدھا آرڈیو کالز اٹھا کر لیک کرنا شروع کرتے ہیں آج مریم نواز کی ایک اور آرڈیو کال لیک ہوئی آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں یہاں پر واضح نظر آ رہا ہے پچھلی کالوں میں مریم نواز نے کہا تھا کہ دنیا نیوز اور جیو نیوز کے مالکان سے اس نے بات کر کے ان کو کہا تھا کہ آپ دونوں طرف کا بیانیاں نہ بتائیں بلکہ نون لیک کے بیانیاں کو صحیح طریقے سے پروموٹ کرنے کی کوشش کریں آج اس ویڈیو سے واضح ہو رہا ہے کہ دنیا نیوز اور جیو نیوز جان بوجھ کر حکمت کے حلاف پرپگنڈے کرتے نظر آتے ہیں معلومات کو توڑک موڑ کر تقریروں میں سے چند چند حصے کے کلپ کاٹ کر حکمت کے حلاف اور عمران حان کے حلاف باقاعدہ پرپگنڈے کیے جاتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ یہی کلپ اگر کسی بیوڈیا ہی بن لے کا ہوتا تو ابھی تک دوفان آ چکا ہوتا کہ دیکھیں کہ پاکستان میں میڈیا پر قدنے لگ رہی ہیں پاکستان میں میڈیا آزاد نہیں اب اس بارے میں کیا کہیں گے کہ آج مریم نواز کا یہ کلپ واضح طور پر ظاہر کر رہا ہے کہ پاکستان کے میڈیا چینلز حقائق عوام کے سامنے رکھنے کی بجائے خاص خاص بندوں کو اور خاص خاص پارٹیوں کو سپورٹ کرتی ہے ایسا بیانیاں بناتی ہے کہ ان کو بے گناہ سمجھا جائے اور دوسروں کو مجرم سمجھا جائے کیا اس کے بعد پاکستانی میڈیا پر یقین کیا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستانی عوام کو حقائق لکھاتے ہوں گے یا وہی غیر جانبداری کے ساتھ میڈیا پر پروگرام چلاتے ہوں گے آپ اس بارے میں کیا رائے رکھیں گے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیچھے گا